دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صدر اور وزیراعظم نے بزرگ حریت رہنما سید علی شاگلانی کے انتقال پر گیرے دکھ اور افسوس کا اظہار کٹتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام عمر بھارتی سامراج کے خلاف اور کشمیریوں کے حق خدرادیت کے حصول کی جد و جہد میں گزاری بزرگ حریت رہنما اور تحریکی آزادی کشمیر کے اہم کردار سید علی گلانی کو آج سباسٹری نگر کے علاقے حیدرپورا میں سخت فوجی محاصرے میں سپردخاک کر دیا گیا وزیراعظم آج سیالکوٹ کھار یا موٹروے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے افغانستان میں کابل پر قبضہ حاصل کرنے کے دو ہفتے سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد طالبان آج نئی حکومت کا اعلان کرنے کے لئے تیار ہیں اور اب خبریں تفصیل سے بزرگ کشمیری رہنما سید علی شاہ گلانی رات اپنے گھر سری نگر میں 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے سید علی گلانی تحصیل بانڈپورا کے گاؤں زوری منص میں سید پیر علی شاہ گلانی کے ہاں 19 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی وزیراعظم عمران خان بری فوج کے سرورہ قمر جاوید باجوا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیر اطلاع چودری فواد حسین اور دوسرے لیٹروں نے بزرگ رہنما سید علی شاہ گلانی کے انتقال پر گیرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیر ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا ہے جنہوں نے اپنی تمام عمر بھارتی سامرات کے خلاف جد و جہد میں گزاری لیڈر سید علی گلانی نے اپنی پوری زندگی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حصول کی جد و جہد میں صرف کی اور انہیں اس واقع سے شدید صدمہ پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ گلانی قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں تشدد اور مشکلات کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم پاکستان میں ان کی دلیرانہ جد و جہد کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے یہ الفاظ یاد رکھیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے انہوں نے کہا کہ آج پاکستانی پرچم سرنگو رہے گا اور ملک میں سرکاری طور پر ایک روزہ سوک بنایا جائے گا بری فوج کے سربراہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ان کی زندگی بھر کی قربانیاں اور مسلسل جد و جہد بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کے غیر متزلزل عظم کی نشانی ہے جنرل باجوہ نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر کی شہریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنے تک سید علی گلانی کا خواب اور مشن زندہ رہے گا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں ممتاز حریت رہنما اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کی تاوانہ آواز سید علی گلانی کو آج صبح صویرے سینگر کے علاقے حیدرپورا میں فوج کے سخت محاصرے کے دوران سپردخاک کر دیا گیا قابض حکام نے لوگوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں آئیت کر دی اور پورے علاقے کا محاصرہ کر دیا گیا اگرچہ سید علی گلانی اور ان کے خاندان کی خواہش تھی کہ ان کی تدفین سری نگر کے شہدہ قبلستان میں کی جائے لیکن بھارتی حکام نے مقبضہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے اشتیال کے خطرے کے پیش نظر انہیں وہاں سپردخاک کرنے کی اجازت نہیں دی انتہائی کم تعداد میں لوگوں کو ان کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی اجازت دی گئی جن میں زیادہ تر ان کے قریبی عزیز شامل تھے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے وادی کے عمام سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیر کی مضاہمتی تحریک کی تمانہ آواز سید علی گلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آسرینگر میں عیدگاہ کی طرف بڑا مارچ کریں سید نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی طرف سے جاری ایک بیان میں حریت پسند عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما سید علی گلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حیدرپورا میں جمع ہوں آزاد جمع کشمیر کے حکومت نے چیئرمن حریت کانفرنس سید علی گلانی کے انتقال پر ریاست بھر میں تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے ادھر وزیر آزم آزاد کشمیر سردار عبدالقیم خان نیازی اور صدر سلطان محمود چوہدری نے سید علی گلانی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے آزاد جمع کشمیر حکومت نے آج تمام زلعی صدر مقامات پر سید علی گلانی کا غائبانہ نماز جنازہ آدھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر آزم عمران خان آج سیال کوٹکار یا موٹروے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے انہتر کلومیٹر طویل یہ موٹروے منصوبہ سرکاری اور نجی شراکداری کی تحت دو سال کے عرصے میں مکمل ہوگا وزیر آزم عمران خان اس موقع پر تقریب سے بھی خطاب کریں گے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ رمہ سال نہ موافق موسمی حالات کے باوجود تربیلہ ڈیم کا اپنی زیادہ سے زیادہ حد تک بھر جانا زراعت اور پن بجلی کی پیداوار کے لیے نیک شگون ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے پانی سے متعلق بہترین انتظامات پر وابڑا اور عرصہ حکام کو سراہا افغانستان میں طالبان کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے دو ہفتے کے بعد آج اپنی نئی حکومت کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہی ہیں اہم طالبان رہنما احمد اللہ متقین نے سوشل میڈیا پر کہا کہ کابل کے صدارتی محل میں ایک تقریب کا احتمام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیوئی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راز ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں